آج اکیسوی صدی میں جب کبھی بھی کسی گپت سماج یا سنگٹھن کا ذکر ہوتا ہے تب سب سے پہلے الومیناتی کا گھیال آتا ہے لگ بگھر ایک کانسپیریسی تھیوری میں الومیناتی کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چھایا میں چھپ کر ستہ کو نینترت کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر دیش کی سرکار میں ان کا پرتی ندھی ہوتا ہے جو سرکار کو ان کے انسار چلاتا ہے لیکن آج ہم الومیناتی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک ایسے سنگٹھن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو الومیناتی کے استطوع میں آنے سے بھی بہت پہلے سے موجود تھا جو سنگٹھن دوہزار سال پہلے نرمت ہوا تھا اس سنگٹھن کو نائن ان نونس یا پھر نو اگیاد پروشوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سنگٹھن دوہزار ستر عیسیٰ پروف کے آس پاس مورے شاسک اشوکہ دوارہ کلنگ یودھ کے بعد ستھاپت کیا گیا تھا جس سمیں انہوں نے بہت دھرم کو اپنایا تھا انہوں نے اس سنگٹھن کو قیان کو سنگرکشت اور وکاس کرنے کے لئے ستھاپت کیا جو مانفتہ کے لئے خطرناک ہوگی یدی یہ غلط ہاتھوں میں پڑ جائے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب سمرات اشوک کو یودھ کے بھیانک پر ناموں کے بارے میں پتا چلا تو انہیں سمجھ آیا کہ منوشے کو کبھی بھی اپنی بھدھی برے کاموں میں نہیں لگانی چاہیے جتنے بھی شود کے کارے ہیں انہیں منوشے سے چھپا کر رکھنا چاہیے اور غلط ہاتھوں میں نہیں پڑنے دینا چاہیے اسی لئے نو اگیت پرشوں کا گھٹھن ہوا ان نو پرشوں میں سے ہر ایک کا کام ایک کتاب کی حفاظت کرنا تھا جو مانفتہ کے لئے خطرناک بن سکتی تھی یدی غلط ہاتھوں میں پڑ گئی ان کتابوں میں ان وشیوں کا بتایا گیا ہے جس کا عدیش بڑی سنکھیا میں لوگوں کو پرباوت کرنا تھا اس میں کسی بھی منوشے کو کیول چھو کر مارنے کی ودھی لکھی تھی اس میں مائکروسکوپک لیول پر بائیولوجی کے پریوگ کے بارے میں لکھا گیا تھا اس مطق میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ گنگا ندی میں ایسے مائکروب ڈالے گئے تھے جو گنگا کے پانی کو شدھ بنا دیتے تھے الکمی جو ایک پرکار کے دھاتوں کو دوسرے پرکار کے دھاتوں میں بدل سکتا تھا کمیونکیشن جس سے اس دھرتی سے باہر کے جیو جنتوں سے سنچار کیا جا سکتا تھا گرایوٹیشن جس میں ویمان بنانے کے نردے شامل تھے کاسمولوجی جس میں بہت ہی تیز گتی سے یاترہ کرنے کے بارے میں لکھا گیا تھا لائٹ پرکاش کی گتی کو کم یا زیادہ کرنا اور پرکاش کو ایک وشیش دشاہ میں کندرت کر کے اسطر کے روپ میں اپیوگ کرنے کے بارے میں لکھا گیا تھا سوشیالوجی سماجوں کے وکاس سے سمبندت نیم اور ان کے پتن کے بارے میں لکھا گیا تھا لیکن کیوں ان سب کی آخر کیا ضرورت تھی اگر دیکھا جائے تو کاسمولوجی لائٹ گرایوٹیشن کمیونکیشن جیسے وشی آدھونک ویگیان کے دائرے سے ابھی تک پرے ہیں تو پراشین ویگیان میں ان کی جانکاری ہونا اسمبھو ہے اور تو اور اگر یہ وشی اس سمیں موجود بھی تھے تو پھر بھی ان نو اگیات لوگوں نے ان سب وشیوں میں کیسے کوشل پرابت کیا آج اشوک سمراج اور اس کے شاسن کے بارے میں ادھیکانچ گیان بھارتی اپ مہدویپ میں بکھرے ویبھن سمپادکوں سے کٹھا کیا گیا ہے ان میں اشوک کے بہت دھرم کو اپنانے دھرم کے پرسار کے ان کے پریاس ان کے نیتک اور دھارمک ابدیش اور ان کے سماجک کلیان کی جانکاری ہے لیکن ان میں نا ہی نو کتابوں کا لکھا گیا ہے نا ہی نو اگیات لوگوں کا پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی موجود ہیں کیا وہ کبھی استطوے میں تھے بھی اب تک دیکھا جائے تو نو اگیات لوگوں کے بارے میں کافی سنکیت یا پھر کہا جائے افواہ فیلائی گئی ہے پوپ سلویسٹر ان میں سے ایک ہیں لیجنڈز میں کہا گیا ہے کہ پوپ نے جادوی شکتیوں سے ایک بولنے والا روبارٹ بنایا جو کوئی بھی پوچھے گئے پرشن کا اتر ہاں یا نا میں دیتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شیطان کے ساتھ ایک سمجھوتا کر کے روبارٹ بنانے کا گیان ملا جبکہ انہیں کہتے ہیں کہ انہیں اس کا گیان اشوک کے نو گپچروں سے ملا واسطو میں ہم کیول آشچارے کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا وشوس نہیں ہے لیوی جکولیو کے نام سے ایک اکلٹسٹ جس نے کہا تھا جس نے یہ مانا کہ بھارت میں کرسچینٹی اور ہبرو دھرم کی شروعات ہوئی جو آدمی کالا جادو اور اکلٹ میں وشواس رکھتا ہو پھر بھی ان کے کاموں میں بھی ایسا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے جو نو اگیات کے استطور کا سمرتن کرتا ہو ٹیلبرٹ منڈی نے نو اگیات لوگوں کو ادھونک یوگ میں لوگ پریے کیا جب انہوں نے ایک اپنیاس پرکاشت کیا جسے کے ول The Nine Unknowns کے روپ میں جانا جاتا تھا اس میں نو اگیات پرشوں دوارہ کیے گئے کام کاج اور سنچالن کے ویبھن ویورنڈ تھے وہ اپنے سدیسیوں کی بھرتی کیسے کرتے ہیں اور ابھی بھی دو سے ادھگ سدیوں سے کیسے استطور میں ہیں لیکن یہ پستک کلپنا کا کام ہے اور اسے اسی طرح مانا جانا چاہیے ان نو اگیات پرشوں کی کھوچ سے کم سے کم یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو ان کے موجود ہونے کا کھلاسہ کرتا ہو اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے کہ یہ اشوک دوارہ ستھاپت کیا گیا تھا یدی وہ آج بھی موجود ہیں تو ان کی سرانہ کی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے دوہزار سے ادھگ ورشوں تک خود کو ایک رہسے بنائے رکھا